موسیقی 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 بیکتی ہوتے ہیں ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو بودھ ہوتے ہیں ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو ہم بابا صاحب کی انوائی ہوتے ہیں لیکن جب ہم گھر سے درواز سے باہر نکلے برابر ہم لوگ جو ہے وہ ہندو بن جاتے ہیں کب بودھ ہوتے ہیں ہم ہم ہمارے گھر میں جب ہے تو ہم بودھ ہیں اور جیسے ہی گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم ہندو بن جاتے ہیں اگر یہ بات آپ بول دیں سماس سے بات کریں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے آپ کسے بات کریں میں اپنے آفیس میں بابا صاحب کو بڑا نام لیتا ہوں میرے آفیس میں بڑی بابا صاحب کی پرتبہ ہیں میں بابا صاحب کی چودہ اپریل کو ہمارے آفیس میں کیا رکھنا ہوتا ہوں ہر آدمی اس طرح کے یہ دے گا کہ نہیں نہیں میں آفیس کروا دی ہوں اور میں بودھ ہوں اور آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں ہی تو بیتو آج پچاس سال ہو گئے ہم لوگوں کو ہم بدھیزم اور ہندوزم کے بیچ کا فرق آج تک نہیں سمجھ با رہے پچاس سال میں بدھیزم کے بیچ میں جو ہے وہ ہمارے اندر پہنچا نہیں ہے کیوں نہیں پہنچا معلوم نہیں لیکن ہمارے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں مسلم دھر میں ایک بات آتی ہے جب تم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو تو تمہارے دائے میں پانچ گھر دیکھ لو کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے تمہارے بائے میں پانچ گھر دیکھ لو کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے اور اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو اسے کھانا دو پھر تم کھانا کھاؤ یہ سارے تتو جو ہے یہ سارے تتو جو ہے وہ سامو اکتا کی تتو ہے وہ تتو جو ہے وہ سامو اکتا کی تتو ہے لیکن مسلم دھر میں سامو اکتا جو ہے وہ کٹر بنتی ہے اور ہنسک لگتی ہے پیغمبر کو جس طرح سے نیرمان کرنا تھا وہ نیرمان کرتے ہیں اس کو اس ہنسکتا ہے کام لینا پڑا بودھ کو جب نیرمان کرنا تھا تو بودھ کے وقت میں ان کو ہنسکتا سے کام نہیں لینا پڑا اس لئے نہیں لینا پڑا کہ ہندویزم اس وقت جس کو ویدک دھرم کا نامے بات اس وقت اپنے ہنسا کی چرم سیما تک گیا اور اس کی چرم سیما سے ہر آدمی جا رہا تھا کہ اس ہنسا سے ہم کو چھٹکارہ ملے اور بودھ نے جو ہے وہ اس کو اس کی ہنسا سے چھٹکارہ دیا ہے آدمی ہنسک ہوتا ہے وہ کچھ سمجھے کے لیے آدمی ہنسک ہوتا ہے ساری جنگ کے لیے انگولی مال کو ساپنے رکھ لیں تو ہم کو کیسا دیکھتا ہے کہ انگولی مال کے دماغ میں اٹھنے والا سوال جو ہے انگولی مال کے دماغ میں اٹھنے والا سوال جو ہے وہ اس کے ہر وقت دماغ میں ہے ہر وقت اس کے ساتھ ہنسا نہیں ہے ہنسا تو وہ کر رہا ہے گروہ نے کہا ہے کہ ہزار لوگوں کو مارنا پڑے تو وہ ہنسا کر رہا ہے لیکن جب ایک آنٹ میں وہ بیٹھ جاتا ہے ایک آنٹ میں جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اپنی جندگی سے نفرت ہونے لگ یہ کیا جندگی ہے آدمیوں کو کاٹتے ہی کاٹتے جا رہا ہوں میں بدھا کوئی بڑی بات نہیں کرتے ہیں آپ لوگ سب کو پتا ہوگا بدھا نے کہا وہ پیڑ کا پتی توڑ کے لئے اور یہ بات تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں پھر بدھا نے کہا جا اور یہ پتی جو نے توڑ کے لائے یہ پتی پھر چیف کا دے اب ایک دم سادھارن بات ہے لیکن ہنسا کے مول تک جا رہی ہے وہ کہ بدھا کہہ رہے ہیں ہاں تم توڑ تو سکتے ہو تم جوڑ نہیں سکتے اور بدھا کہتا ہے جوڑ نہیں سکتے تم کائے کو توڑتے ہو ایک سادھی سیدھی سادھی بات لیکن وہ جو من ہنسا سے چھٹکارہ پا رہا ہے پانے کا اگزار کر رہا ہے اور ہنسا گھسلے کر رہا ہے کہ گرو دکھشی نہ دینی ہے تو وہ بدھا کی اس بات سے سمادھان پا لیتا ہے کہ اس نے میری اہنسا کا جواب دے دیا ہے میرے اندر جو اہنسا کے سندر میں جو سوال پہ رہے تھے اس کا جواب دے دیا سو لوگ ان کی لاشیاں لے کر کھڑے ہیں اور وہ سو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے آپ کے ایک کہہ دے پر آپ کے ایک ہم پر ہم پورے گاؤں کو تبا کر دیں سادھی بات ہے بابا ساپ نہیں کر رہے ہیں بابا ساپ وہ نہیں کر رہے ہیں بابا ساپ نے وہ کہنا کرنا چاہیے تھا اس کا جواب ملا رہا رہا تھا ایسا آپ کو لگتا ہے لیکن بابا ساپ نے نہیں کیا اندھا نے کہا نئے نئے آفشان تو ہو جائے انہوں نے جو کیا وہ ان کا اپنا بابا ساپ نے اپنی پوری لڑائی پوری لڑائی میں کبھی بھی انسا کا ساتھ نہیں لیا ریکرسٹریکشن آف سوسائیٹی پر پرنسپل آف ریکرسٹریکشن آف سوسائیٹی پر جواب دیتے ہو بڑائی نسل کی اس کو جواب دیتے ہو لیکن وہ اور بات کہہ رہے ہیں وہ اور بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یود سے بچنے کا ماتر حصہ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہارے گھر کا دروزہ اگر چطرک کٹا رہا ہے اور تم اگر اس کو کہہ دو کہ مار ڈال مجھے تو وہ شطر مار ڈالیں گنا ہٹلر جب اپنے چمبر گیس چمبر میں کہا کہ اس نے یہ بنائے تھے کسلے بنائے تھے کسلے بنائے تھے وہ مرنے والوں کو گیس جب چھوڑی جاتی تھی تو مرنے والوں کو درواز جسے دیکھتا تھا اب ہمارے گاندھی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ ہٹلر کے سامنے کھڑے ہو گئے رہے ہیں 1912 کو جب انہوں نے ایکا تو ہم سب لوگ ہٹلر کے سامنے کھڑے ہو جائے ہیں نیت کے اور ان کو بولے گے مارو اور ہٹلر کا من بدل جائے ہیں جو آدمی گیس چمبر میں آدمی کو تڑکتا ہوا دیکھتے ہوئے مزا آ رہا ہے جس کو اس نے گاندھی کا یہ جو بات ہے وہ کٹ ڈالا رہتا اس نے اس نے گاندھی کی وہ جو سریزہ ہے اس کو کٹ ڈالا رہتا وہاں باوہ صاحب کہہ رہے کہ ہنسا کی need to kill باوہ صاحب کہہ رہے need to kill will to kill نہیں need to kill اب یہ مہار میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں need to kill کی ضرورت نہیں ہے یہاں will to kill کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں ہمیں ایک سیم کی ضرورت ہے اور وہ اپنے لوگوں کو روک لیتے ہیں کالارب مندر کے وقت بھی وہ اپنے لوگوں کو روک لیتے ہیں یہ روک جانا یہ روک جانا بہت بڑی چیز ہے یعنی ہنسا کا سمرتر کرتے وقت بھی یودھ کے داؤں پیج جو ہوتے ہیں یودھ کے داؤں پیج کو سمجھ کر اپنی ایکشن نردھاریت کرنا اور اسے ویجے کی اور جانا یہ بڑی چیز ہے یعنی اپنا شکر روک کر بھی اپنا ہاتھ روک کر بھی یودھ میں ویجے کی اور جانا یہ باوہ صاحب کو ہی آتا تھا آج ہم جہاں بیٹھے اُن کو بھی آتا تھا اُنہوں نے بھی اپنا ہاتھ کا شکر جو ہے کلینج یودھ کے بعد میں روک لیا کلینج یودھ کے بعد میں اُن نے اپنا شکر لوگ کہتے ہیں کہ سبرا ٹرشکتے ہتھیار رکھ دیا تھا سبرا ٹرشن میں ہتھیار رکھ دیا تھا یعنی وہ ہتھیار نہیں اٹھاتا تھا ایسا نہیں ہے اُس کے ویدھان میں ایسا تھا کہ میں آپ کو کسی بھی پرکار کی سجا نہیں دینا چاہتا لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ ایسا گناہ نہ کریں کہ جس کے قارن اُس گناہ کے قارن مجھے آپ کو ایسی سجا دینی پڑے جس سجا میں ہنسا ہے یعنی سبرا ٹرشک ہنسا بھی دیکھ رہا ہے اور سبرا ٹرشک ہنسا بھی دیکھ رہا ہے بابا صاحب ہنسا بھی دیکھ رہے بابا صاحب ہنسا بھی دیکھ رہے یہ بودھیزم کا کیسا پہلو ہے کہ جو ہنسا کا نیٹکل کو سمجھتا ہے سیہ سینہ پتی کو جو انہوں نے جواب دیا کہ میں کہہ رہا ہنسے سینکوں کو کہ تم تمہارا ہاتھیار رکھ دو پھر تو سیہ سینہ پتی نے بڑا صندر سوال ان کے ساتھ نے کیا تھا کہ کیا سینکوں کو اپنے شستر رکھنے پڑے گے تو بودھ کر رہے نہیں سینکوں کو اپنے شستر نہیں رکھنے چاہے یعنی وہ سمیں دیکھ رہے وہ سمیں دیکھ رہے کہ اور بھی راجہ جو ہے وہ اور بھی راجہ اپنے اگر شستر اٹھا لے تو ہم گھو بھی شستر اٹھا لے گا اس لئے سینہ پتی کو انہوں نے اپنے سینک رکھنے کے لئے کہا تھا یہ عجیب طریقہ ہے یہ عجیب طریقہ ہے کہ گودھ بھی ہنسہ بھی کہہ رہے ہیں نیٹ ہے جہاں اور گودھ بھی اہنسہ بھی کہہ رہے ہیں نیٹ ہے جہاں باوہ صاحب بھی ہنسہ بھی کہہ رہے ہیں اور اہنسہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا سمتہ سینکل کا اولیک کرتے وقت اس کا ایک کہتا ہے یہ بین تھا جو بین اپنے لوگوں کے پروٹیکشن کے لئے ہنسہ کے اور جانے کا ساری تیاری دکھتا تھا ہنسہ کی اور جانے کی ساری تیاری دکھتا تھا لیکن وہ بھی اہنسہ بھی مانتا تھا تو گودھ میں بھی ہنسہ بھی ہے اہنسہ بھی ہے ان کو منتہ مارگی کیوں بولتے ہیں کیونکہ ہنسہ سے پریز نہیں اور اہنسہ کو چھوڑا نہیں منتہ مارگی کیوں بولتے ہیں کہ ان کے یہاں اہنسہ ہی چلتی ہے قائم سو بھی چلتا ہے لیکن نیٹ بھی چلتی ہے باوہ صاحب امیٹ کر کے اس میں بھی نیٹ باوہ صاحب امیٹ کر کے آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے جیب میں پسٹول لے کر بھانچن دینے گئے تھے اب جو آتمی مہاں میں ہتیاں رکھنے کے لیے کر رہا ہے لاتے لکھنے کے وہ آتمی اپنی جیب میں پسٹول لے کر جا رہا ہے وہ آتمی پرانمالی دا ہی کے بنا رہا ہے وہ کیسا ہے وہ سائنس ہے وہ سائنس جو ہے وہ ہماری من کا سائنس ہے بھدھ کے ساتھ میں جو آیا باوہ صاحب کے ساتھ جو آیا وہ من کا سائنس ہے اور وہ سائنس جو ہے ہم نے انیس سو چھپن کے بعد میں چھوڑ دیا انیس سو چھپن کے بعد میں ہم سائنٹیبک نہیں رہے انیس سو چھپن کے بعد میں کسی آندولن کا ویجیان جو ہے وہ ہمارے دیوان میں نہیں رہا آندولن کا ویجیان سے زیادہ ہم آندولن سے ملنے والا جو کوئی لاغ ہے اُس لاغ پر زیادہ ہم پھوٹے گا ہے سمتہ سے نکل پھوٹے گا سمتہ سے نکل پھوٹے گا تب جب سمتہ سے نکل سے ملنے والے لاغ کے سن سندر میں ہم زیادہ بودھ کا جیون جو ہے وہ ساموئیتا ہے اور ہندو کا جیون جو ہے بیکتی تا ہے بیکتی عباد ہے اِس دونوں کا فرق جو ہے ان پچاس سالوں میں ہم لوگوں کے سامنے نہیں آئے بودھ کے سامنے اگر ان کا پیٹا جاتا ہے تو بودھ کہتے ہیں آجا میرے بات میں تو بھی اترہ دیکھ رہیے بودھ کہہ رہے ہیں بودھ کا بیٹا جب آتا ہے کہ مجھے چیور لے رہا ہے تو بودھ کہتے ہیں وہ موت کا ساری پتہ مگہ لائن کے طرف ہے تو ان کے پاس جا اور وہ اگر کہتے ہیں تو سنگم میں آئے یعنی مہانا ایک کا بیٹا مہانا ایک کا بیٹا اگر آرہا ہے ہمارے یہاں سنگنا ایک رہنے دینا ہمارے آریاس گوئی ہے ان کے بیٹے نے پولیٹکس پہ آنا چاہا تو آ گئے ہم پولیٹکس پہ اور انہوں نے اس کو اپنا اترہ دیکھاری بنا لیے ہمارے یہاں سیر پڑ ہے یہ اس کی بات لے لے کمہ رہے کی آ گئے ان کی بیٹی اس کی اترہ دیکھاری ہو گئی ہمارے یہاں بابا صاحب کا نادی لے لو وہ اترہ دیکھاری ہو گا ہمارے یہاں اور دوسرے دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کے اترہ دیکھاری ہو گئے بودھ کا بیٹا اترہ دیکھاری نہیں ہوا ہم کہاں پھٹ گئے ہم پھٹ یہاں آ گئے ہیں کہ انیس سو چھپن کو بودھزم کو سکارتے وقت اوہ دھم کی گمھرتا جو ہے اوہ دھم کا یہ جو ہے ڈیفت جو ہے اس کا تہہ جو ہے گہرائی جو ہے وہ گہرائی ہمارے اندر نہیں ہے یعنی ہم بابا صاحب کے ساتھ میں سینٹیفی بودھزم سکار رہے ہیں لیکن ہماری روز کی پرکریہ میں جو ہے ہم مہاں یعنی ہی بودھ کی پرتیمہ سامنے رکھ رہے ہیں بودھ کی پرتیمہ سامنے رکھ رہے ہیں اور بودھ کی کسی بھی بات کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی بات کو ہم نہیں چلا رہے ہیں ہم ایک آندولن میں ہم ایک بستی میں گئے مہاں بابا صاحب کی بڑی پرتیمہ ہے تو وہ پرتیمہ جس نے بٹھائی تھی وہ ہمارے ساتھ میں پانی آنے لگا ہے تو وہ رکا ہے وہ کہہ رہے ہیں صاحب بولے میری تو چھاتی بابا صاحب کا یہ پتلہ دیکھ کر بڑھ جاتی ہے اور وہ خوب شرع پیا ہے وہ خوب شرع پیا ہے اور اس نے بابا صاحب کا پتلہ بٹھا کر میری چھاتی کتنی بڑی ہو گئی وہ کہہ رہا ہے بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر وہ نیرہ پی لیا ہے میں اگر نیرہ پی لوں تو میرے لوگ شرع پینے لگ جائے گئے یعنی جو آتنی تمہارے بچنے کے لیے نیرہ کا نیرہ نہیں پیتا پیس لگی تو اور اس کا آدمی آئی چھو بولتا ہے تو ارنی ہی کہاں رکھا ہے ہم کہاں رکھا ہے میں نے بابا صاحب کی پرتیمہ بٹھا لی ہماری ساری بچنے ہماری ساری بچنے بابا صاحب کی پرتیمہ ہیں پتی جی نے وہ کچرا ہٹانے کے لیے کا کچرا تو ہماری منہ میں ہے وہ جو آمیٹ کروائی ہو گئی تھا آپ کے منہ میں کچرا نہیں تھا آپ وہاں گئے اور آپ نے وہ کچرا ہٹا لیا کچرا ہمارے منہ میں ہے اب روجوی کا کن کون کرے اگر وہ روجوی کچرا لکھے رکھتا ہے تو ہم روجوی کا ایسا ہے رہنا تو بھی ریا رہنے دو پیر رہا کچرا ہمارے منھ میں آگیا اور کچرا کفصے آیا ہے بابا صاحب کے جانے کے بعد سے ریکنسٹرچن نہیں ہوا بددہ جم کا ریکنسٹرچن جو بابا صاحب نے کیا تھا بابا صاحب نے جو بددہ جم کا ریکنسٹرچن کیا تھا کیا کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ان کے بدہ اے اینڈی زمہ کے کو سارے دنیا نہیں مانتے کیوں نہیں مانتی اس لیے نہیں مانتی کیونکہ یہ بدہیدزم آجو ہے وہ پرانا جو بدہ کا حسنا جو وطات ہے وہ لو wzglگ پرانا جو جو خنت وہ کندلے میں ستر میں ہے سریپیٹک میں ہے اور دوسری حصہ میں ہے وہ بدہیدزم باوصہ نہیں بتا رہے باوصہ بدہیدزم کا عرگہ سکسیان کریں کیہ کر رہے ہیں بدہیدزم کا عرگہ سکسیان لیکن بدہیدزم کا لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا رکھت سچن نہیں کرنا ہے ہم ویسے ہی اندور ہماری پرتیماں بدل گئے ہم نے کیا کیا کل وہاں جو مرتی ہوگی کل وہاں کسی اس کی مرتی ہوگی کسی رام کی مرتی ہوگی کسی وشنو کی مرتی ہوگی کسی دوسرے بھگوات کی مرتی ہوگی کسی ناغنات ہوگا کسی اپنات ہوگا اور کچھ کچھ ہوگے تو مرتی ہم نے ہٹا لی اور وہاں باہو ساب کی مرتی بٹا لی وہاں باہو ساب کی مرتی بٹا لی اور پھر ہم وہ باہو ساب کی مرتی کے پاس تریشتران پچھشل گراند کرنے لگ تریشتران پچھشل گراند کر رہے لیکن میں نے جبے جو کہا کہ ہم گھر سے بہار نکلتے وقت ویستی وادی ہے سارے امیت تریشتران ان پچاس سالوں میں دیکھیں وہی بھی آمیت کری سنگٹان ایک روپ نہیں ہے ٹوٹ رہا ہے لگاتا ٹوٹ رہے ایک سنگٹان کے دو رہے دو کی چار ہو گئے چار کیسے کیوں ہو رہے کیونکہ ہمارا ہمارا ویستی واد جو ہے وہ ویستی واد سنگٹان میں آوی ہے سنگٹان پہ کیا آوی ہے ہمارے اندر کا ویستی واد اور وہ ویستی واد کیا کر رہا ہے آرے سنس کی ایک بڑی سنگر بات ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کو پلان کرنا پڑے ان کو گودھرا کرنا پڑا مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور اور جگہ پلان کرنا پڑتا ہے آمبیٹ کروادی ان کو مارنے کے لیے ان کو کوئی پلان ہی نہیں کرنا پڑا وہ کہتے ہیں آمبیٹ کروادی آپس میں ہی اتنے مستہ لڑ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے میں نہیں ٹھوڑ رہا ہوں اے رہے رابدہ ساٹھولے اور پرکاش آمبیٹ کر کو توڑنے کے لیے بادہ ساہب دیورس کو کچھ کرنا پڑا گیا رابدہ ساٹھولے اور پرکاش آمبیٹ گوائی کو توڑ دے کے لیے کسی سدرشن کو کچھ کر رہا بڑا گیا سدرشن کو کچھ نہ کرتے ہوئے بھی رابدہ ساہل تھولے اور گوائی الگ لگ نشب ہے یہ دیکھئے پیچھلے بڑے سدر پاس ہے اندرہ گانتی سے پیٹ کر دے گئے کون پرکاش آمبیٹ کر اور گوائی بگر ہے اندرہ گانتی سے پیٹ کر دے گئے اور اندرہ گانتی سونیہ گانتی سے پیٹ کر دے گئے لیکن ان کے اپنے اندر پیٹ نہیں ہے رابدہ ساڑھولے کا گڑا الاغ اور پرکاش آمبیٹ لیکن وہ دونوں پیٹ کر دے گا سونیہ گانتی سے وہ دونوں سٹے پانگنے جا رہے رابدہ ساڑھولے بول رہا میری کو دوسرے دے پرکاش آمبیٹ کر دے گا میری کو چار سٹے دے तم دونوں بھائی تم دونوں بھائی تم آمبیٹ کر دے گا تم بابا شاہب کا نام لینے گا بابا صاحب کی پوجہ کرنے والے اور سرنڈر کس کو ہو رہا ہے سونیا گنڈی کو یعنی ایک گھر کے دو بھائی دونوں بھائی ایک دوسرے کے طرف نہیں دیکھ رہے اور سرنڈر رونے والے جا رہے ہیں سامنے والے گھر کے آدمی کو سامنے والے آدمی کو بھر کو بل رہا ہے تو یار میرے گھر کا یہ کونہ ہے وہ میرا کونہ کیسا رہے گا بھرا ہوا اور یہ بول رہا نہیں نہیں تو سوچ کہ ارے تم دونوں بھائی آپس میں تمہارا ایک نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں کی ہم بیتی وادی ہو جائیں اور بیتی وادی کون ہے ہندو ہے بیتی وادی ضرم بیتی وادی ان کا خدا جب بولتا ہے کرشن نے ارجنت نے کہا تھا نا ارجنت نے بولا که سامنے میرے چتیر بھائی ہے سب بھائی بھائی ہے سارے دشتے دار بھائی نمی بیٹھے میں کیسے اوپر تیر تلاؤں تو کرشن کو بھرا ہے تو کنے والے کو بھی کر کر رہا ہے تو جس لئے بھکر کر رہا ہے تو جو کر رہا ہے بلکل کر لے کر بھر کر رہے میں دے رہونہ اوالہ 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 اور کریشنے کس کو مارا آئے آرجن نے اپنے بھائی ہو کمارا آرجن نے کس کو مارا اپنے بھائی ہو گئے اور پل دینے والا کون ہے وہ بھائی اس سے دور ہے یعنی یہ دون بھائی دوریوں جانت یعنی پاتھاو اور کورو بھائی بھائی اور پل دینے والا کوئی تیسرہ ہی ہے اور وہ راگ میں پل دے راگ ہم بھی ویسے لیڈ رہے جیسے لن رہے جیسے ارجن اور یہ دوشے گند لڑا تھا دوریوں جانت لڑا تھا ہم ویسے ہی لڑ رہے راگ دن سال دولے اور پرکاش امیٹ کر لڑ رہے اور پرچلا کوٹن کر رہے ہیں سونیا گاندی سونیا گاندی کے پاس جاتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں ہم نے امیٹ کری لڑائی کا اپنے امیٹ کری لڑائی جو چھپن تک آئی اس کو پھر سے اس کی طرح سے نہیں چلا اس کی طرح سے نہیں چلا ہم نے امیٹ کری لڑائی کو ہمارے سڑے ہوئے دماغ نکسل وادی یوکہ ایک نیتا تھا چاروں مدن تھا اس نے لیبریشن نام کا وہ مہدین جلا تھا اس نے اس نے بڑی ستر بات کی تھی اور وہ ماؤں کی بات تھی اس نے بڑی ستر بات یہ کی تھی کہ ایسا گھڑا جس گھڑے میں بہت سڑی ہوئی یہ بھری ہوئی ہے تو اس گھڑے کو وہ سڑا ہوا یہ نکال کر اس گھڑے میں نیا اگر کچھ ڈال دو تو وہ نیا اچھی چیز جو ہے وہ بھی سڑ جائی ہے وہ بھی سڑ جائی ہے جیسے آپ ایک کام سڑتا ہے پھر سارے امہ کو سڑھا جائیں ایسے تو وہ کہتا ہے کہ وہ گھڑا ہی پڑ دو کیا کہتا ہے وہ گندہیگی سے بھرا ہوا کھڑا جوا ہے وہ گھڑا ہی پڑ دو تم کو اگر یہ اچھی چیز جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا ہے تو باوہ صاحب دے بدھیزم نے آئے ہوئے وہ گندہیگی بیچار جو ہے وہ گندہیگی جو ہے اس کو تحسنس کر دیا ٹھیک دیا اس کو اور پھر باوہ صاحب نے ایک نئے گھڑے پہ ایک بدھیزم کو رکھا اور باوہ صاحب نے اتاقت تھی کہ وہ ساری دنیا کو میں نے اس کے لیے کیوں نئے گھڑے میں رکھا یہ بتانے کٹھ بانڈو کو ان کو جو بلائے گیا ہے کٹھ بانڈو کو یعنی ساری دنیا یہ نیا کیا بتاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے بلائے یعنی وہ سارے لوگ یہ تو مان رہے ہوگے باوہ صاحب کو اگر بلائے ہے تو یہ تو مان رہے ہوگے کہ یہ آدمی دنیا کو کچھ نیا بدھیزم دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے کیا کوشش کر رہے تھے باوہ صاحب نیا بدھیزم دینے کی کیا کوشش کر رہے تھے ہم سری لنکا ویہار میں بیٹھے ساچی میں اور کل ہم شام کو ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں یہاں ہمارے ساتھ بڑا سندر چیور وغیرہ پہن کر بدھ کا چیور پہن کر وہ لوگ بیٹھے اور وہی لوگ ادھر کھومتے وقت وہی لوگ ادھر کھومتے وقت ساندار کیا وہ جرسی پہن کر جرسی کیا وہ توشش کر تی شر پہن کر کھوم رہے ہیں کھوم رہے ہیں یعنی کیا بدھیزم سمجھا ہے ان کو ان کو کیا بدھیزم سمجھا ہے جس آدمی کو آدھوگی کیوں میں اپنا پویتر بیشتک بیشتک بدلنے کی یہ نہیں سمجھتے کیوں بدل رہا ہوں گا وہ آدمی اس بھاؤتی دنیا میں بدھیزم کا پرسار کرنے کے لیے ہیں مرون باوستہ بانی بطلہ ہوتا کی مازا بھٹسو دواء ہے تو سٹا بھٹارلا بھنتے سے آتا آپ سٹا بھٹارلے بھنتے جھالو کا آپ سٹا بھٹارلے رامزا سٹاولے جھالو آپ سٹا بھٹارلے پرسار کرنے کے لیے ہیں سٹا بھٹارلے بھٹارلے سٹا بھٹارلے سٹا بھٹارلے سٹا بھٹارلے سٹا بھٹارلے کہ تُنہیں ساری دنیا تھوڑ دیں اور مجھ سے پرک کرنے لگا اور مہاکہ شب کی جو جو گالیاں ہیں آنند کو آنند کو کوئی گالیاں دے سکتا ہے لیکن آنند کو مہاکہ شب گالیاں دے رہا ہے اور تین دن تک آنند نے اپنے آپ کو اس دھوپڑے میں بند کر لیا اور تب وہ مختہ ہوا تب اس کا وہ نیران کو پراثتہ ہوا اور پھر وہ پہلی سنتی میں بیٹھا یاد رکھئے ست سے بیسک چیز یہ تھی آبیٹ کری وادی بننے کی ست سے بیسک چیز یہ تھی کہ ہم کو ساموہکتہ کا باوہ سامنے منتر دیا تھا ہم نے باوہ سامنے منتر کیا دیا تھا ساموہکتہ اور پاستہوں لوگ پچیس اٹھائیس زار لوگوں بھگ بھاگتے ہیں اٹھائیس زار لوگ کیوں بھاگتے ہیں کیوں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں اس لئے ہے کہ وہ پاستہوں لوگ ایک سندھ ہے ایک سترب ہے دیکھئے لیچہ بھی کے ساتھ لئے بات کرتے ہو اٹھائیس 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 بھاگتے ہیں اٹھائیس 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 یعنی وہ جو ہے سب لوگ مل کر سب لوگ سوچنے کا سب لوگ کسی سمسیہ پر ویچار کرنے اگر سب لوگ مل کر ہم اس سمسیہ کا ویچار کرتے تو کیا عبیٹ کری آج بیسا رہتا 1936 کو مخت کون پتے کا بہشن دے رہے بہتا 1936 کے 31 مئی کو مخت کون پتے کا بہشن دے رہے بہتا اور وہ بہشن کے با د میں کہہ رہے کہ میں تو اس در میں نہیں رہوں گا تم لوگ کیا سوچھ رہے ہو تو پچاس ہزار لوگ بیٹھے ہیں وہاں پچاس ہزار لوگ بیٹھے ہیں وہاں اور وہ پچاس ہزار لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم تم جو اس راستے کو بول گئے اس راستے پر چاہیے ہیں ان لوگ کو سمجھتا نہیں تھا کچھ ان لوگ کو کچھ سمجھتا نہیں تھا لیکن وہ جو باہستاب کا دیماغ تھا وہ جو دیماغ کہے گا وہ جو آدمی بولے گا وہ مسیحہ کے شبد کے ہم بہار نہیں ہیں آج ہمارے پاس کوئی مسیح نہیں ہے آج ہمارے پاس کوئی مسیح نہیں ہے آج ہم کسی کے شبدوں پر یعنی سامدے سن لیتے ہیں شبد سامدے سن لیتے ہیں اور آدمی کی پیٹھ پلٹ گئی آدمی پلٹ گیا کہ پھر بڑا شائع نہ آیا ایسے تو بہت دیکھیں اور چل چلو اور پھر ہم اپنا ایک الگ دکان مناتے ہیں ڈکان منا رہے وہ ابھی میریٹ کرتی کہ اس کا بھی ایک دکان ہے یعنی ہمارے یہاں دکانوں کی کبھی نہیں کیا ہم کسی کے انویے ہی ہیں کیا ہم کسی کے انویے ہی ہیں کیا ہم نے انیس سو چھپن کو گذرد سکھا رہا تھا کیا ہم انیس سو چھپن کے سکار کو آج بھی مان رہے ہیں کیا ہم ڈاکٹر آمیٹ کر کے اس ڈھمکے انویے ہی ہیں مجھے نہیں لگتا ہم ڈاکٹر آمیٹ کر کے اس ڈھمکے انویے ہی نہیں ہیں پھر ہم کیا ہے تو میں نے کہا نا کہ ایسے ہم گھر کے اندر میں بہت دھائیں اور گھر کے باہر میں ہم ہندو ہیں تو یہ دوگلہ پنجو ہے یہ دوگلہ پنجو ہے کسی پچاس سال میں ہمارے لڑائی کو کمزور کرتے گا یہ دوگلہ پنجو ہے یعنی ہم اردہ داری نرڈشور کی طرح سے ہندو میں ایک تکلپنا ہے نا کہ یہ ایک شکر ہے اور وہ آردی پاروتی ہے تو ہم آدے بودھ ہے ادھر بودھ ہے اور ادھر ہندو ہے بودھ کو بودھ کو پورا بودھ لگے گا اردہ داری نرڈشور نہیں لگے گا تو ہمارے اندر کیا ہوگا ہے اردہ داری نرڈشور ہم شادیہ کر رہے ہیں ہندو کی طرح ہے ہم شادیہ کر رہے ہیں اتنی اچھلکوت اتنا ہی تماشا اتنا ہی دکھاوا اور اتنا ہی پیسا ہم شادیہ ایسے نہیں کر رہے ہیں کہ جس میں ایک مانگل ہی ہو جس کی ایک پویترتہ ہو اس لئے شادیہ نہیں کر رہے ہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کہ جس کا آپ کو دیکھ کر یہ بودھ نہیں کیا ہے یہ بودھوں کا کام ہے یہ بودھوں کا کام ہے ایسا لگے ہیں کیونکہ انیس سو پیسٹ کی بعد میں انیس سو پیسٹ کے بعد میں ہمارے یہاں کا بودھزم جو ہے وہ ختم ہو گیا تب انیس سو پیسٹ کے بعد میں ہمارے اندر کا بودھزم ختم ہو گیا ہے اب رہے گیا ہے بودھ کا چہرہ بودھ کا خوٹو انیس سو پیسٹ کے بعد میں امبیٹ کری آندولان جو ہے پورا ایک ہندو آندولان ہے ریپبلکٹ پارٹی کا نام ہوئے لیکن ریپبلکٹ پارٹی ایک نہیں ہے ریپبلکٹ پارٹی کے بھی اتنے گھڑی گھڑے ہیں پورا 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 پور اس کی سکار بنی اور وہ شکار جو ہے وہ شکار کرتے کرتے وقت ہم نے کب باوہ صاحب کو چھوڑا ہم نے کب مدھ کو چھوڑا یہ ہم لوگ کو پتہ نہیں رہا ساتھیو مجھے آج بڑا آرندہ اس لیے ہے آج بھوتا یہ لگا مجھے ہم کتنی سنکھے میں ہیں یہ بات بڑی گون ہم ایسے جگہ پر ہیں ہم ایسے جگہ پر ہیں جس کا جس کا مانگل لے جو ہے وہ ایک اور چیز ہے اور یہاں ہم اگر بودھ کی ساموئی تک بودھزم کی ساموئی تک باوہ صاحب اپلیٹ کر کے آندولن کو اگر سمجھ لیتے ہیں تو بڑی چیز ہو جاتے ہیں بڑی چیز ہو جاتے ہیں ہم آج کے دن کو اگر سمجھ لیں تو ریکنس کچھنا پر میٹ کریں ہم کیوں بول رہا ہمیں ریکنسٹرکشن آف آمیٹ کریزم کیوں بول رہا ہمیں میں ریکنسٹرکشن آف آمیٹ کریزم اس لئے بول رہا ہوں کی چلیے یہ ہوا وہ سولہ تاریخ سولہ کو سم اپریل سولہ اپریل کو یہ لوگ سبا کے دن میں ہے اور بڑی اچھی بات ہی ہوگی کی باوہ صاحب کی پولیٹکس کی دکان بتانے ہو سارے لوگ دھرتی پر آگے اگر تم کو سکارنا تو ٹھیک ہے پہلے ستیش پہترا کو سکاریں گے یہ نے پہلے برامین نظم سکار ہوں گی پہلے برامین نظم سکار ہوں گی اور پہلے بودیزم سکار ہوں گی باوہ صاحب نے چھتیس کو یا پہتیس کو جو گھوشتہ کی وہ چھوڑ دوں گی بولا چھوڑ دوں گا یہاں چھوڑ دوں گا نہیں میں بھارت کی پتکران بتی ہوں تو ارے مر رہا مر رہا تو چمار بھر کی ہی مر لیکن یہ سمجھ نہیں پائے ہم ہم سمجھ کیوں نہیں پائے کیونکہ انیس سو ستر کی بعد میں براپانی پولیٹکس جو ہمارے اندر گز جاتا اس کے ہم گلام ہو گئے کیا ہو گئے ہم انیس سو ستر کے بعد میں جو براپانی پولیٹکس ہم میں گز گیا تھا اس کے گلام ہو گیا دیکھئے مرتے وقت باوہ ساتھ نے جو کہا تھا کی بھی ویدھاتی مندت مر رہا انہوں نے کہا تھا کہ میں بھارت کا پتہ پسدار منوگا انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کا راسترپتی بھارت کا راسترپتی ہونے کی بیری یہ ہے لیکن مامبولی پلیننگ کمیشن کا کیرمن بنانے کی اس نے نیرو نے یہ نہیں کی نیرو نے پلیننگ کمیشن کا چیرمن نہیں بڑا مندل پر شیری سو رہا سکتا اور کچھ میرے پاس ہے نہیں وہ کہ میں مرہ اور جوشی نے کہا تھا کہ میں نے کبیتہ تب سے چھوڑ دی جب سے رامنا ساتھا والے کبیتہ سننے لگے کبیتہ چھوڑ دی تب سے میرے کبیتہ چھوڑ دی تو مطروں ہم کہاں تک آئے گے یعنی آج میں وہ سویدھان کے سندر میں ایک نیا ایئے کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ پاور آف پیپل ایسا دنیا میں کوئی سویدھان نہیں ہے دنیا کے سویدھان سارے جو ہے وہ پاور آف پارٹی رہے ہیں اور پاور آف پارٹی رہتے وقت اگر پیپل کے لئے کچھ کیا جاتا ہے تو بیل آف رائٹس کا جو مارگردس جنہیں جو روسو نے جو جیفرسن نے وغیرے دیا ہے جو تھامس میں نے دیا ہے وہ کچھ بدلاؤ آدمی کے لئے لانے کی بات کر رہے ہیں لیکن پارٹی کیسے پاور آف پاور آف پارٹی پاور آف پارٹی بہت سارے لکشیں کیسے دیکھی تھی پاور آف پیپل اور دنیا میں ایسا کوئی سویدھان نہیں ہے جس نے پاور آف پیپل کو منہ کر سویدھان لکھا ہو سویدھان اور کل تک یعنی بہت سارے بھی جیفرسن کو مانتے تھے اور میں بھی جیفرسن کو مانتا تھا لیکن جب سے وہ بیلاؤ پرائٹس میں نے پڑے اس کے بات میں لگا جی ہے تو کوئی یہ نہیں ہے کوئی نہیں بات نہیں کر رہا کوئی بڑی بات نہیں ہے کل میرے لئے مارکس بہت بڑی چیز تھی کل مارکس میرے لئے بہت بڑی چیز تھی آج بھی بڑی چیز تھی آج بھی آدھر ہے لیکن آدھر آدھر رہنا اور اور بڑی بات رہنا بڑا آدمی رہنا اور مارکس نے جو کا وہ تیرہویں شتابدی کے بات میں جو رہیسٹیلی جنگ کی رہاوی ہوا دنیا پر ترک پر تردو دیان پر تو اس کے بات میں مارکس کا جنگ ہے اس لئے دیا نہیں ہے باوہ صاحب کا جنگ دھائی ہزار سال کے بعد میں وہ نئی چیز ہے مارکس کا جنگ نہیں چیز نہیں ہے کیونکہ مارکس کی پرمپرہ چل رہی ہے رہیسٹیلیزم کی تیرہ تو کے بعد میں ایک پرمپرہ آئی اور پھر مارکس کا جنگ ہو کوئی نئی چیز نہیں ہے یعنی مارکس کے جنگ لیتے وقت صدیہ جو وہ نرگیس اپنی بینورو پر ہزار سال نرگیس اپنی بینورو پر روتی ہے تب ہوتا ہے چمن میں ایک زدہ ور پیدا وہ جو بولا ہے بہتا مارکس کے لئے نہیں ہے مارکس تو وہ چلتے چلے آ رہے چلتے چلے آ رہے اسے اس نے ایک ویچار رکھا اور وہ ویچار رہ جاگے کولیاب صدی کے بعد میں کولیاب صدیہ باوہ صاحب کا ویچار تمہارے کاران کولیاب صدیہ باوہ صاحب کا ویچار ہماری کالاران کولیاب صدیہ کیونکہ ہم پر آفینا صدیہ ایjä ہمارا پasuresید نיכون ہے مثال مراتئی ہے جس کو بیٹھاری کو wake which achieving ہماری پ subsidi Feel کو جاثمع کی وہ جس کو w Antwort وہ کیاцевahnika ہمارا پ bastardsنی دیکھون ہے جو سنسرت بهشور سامہ ہمارے پر وجہ ہمارے پaintedíre دیکھون ہے راجندرگوئی ہے یہ Bhagajan یہ ہے اور اگر یہ تو ہم آئے کیا تو ہم آئے کیا تو میں نے کہا کہ ہمارے اندر بھی پولٹیکل چیتنا نے جس طرح سے پولٹیکل پارٹی کا اور الیکشن پولٹیکس کا روپ لے لیا ہے اس میں کرش ہوگا سارا بودھم کرش ہوگا اگر ہم کو آبیٹ کریزم کو پھر آگے بڑھانا ہے اگر ہم کو آبیٹ کریزم کو پھر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں نئے سیرے سے نئے ڈھن سے آبیٹ کریزم کو سمجھ لینا پہتے ہیں ہم کو نئے ڈھن سے نئے سیرے سے آبیٹ کریزم کو سمجھ لینا پہتے ہیں اور وہ سمجھ رہی کیا سمجھ دا ہوگا سمجھ دا ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ صغیرہ ہو کیا صغیرہ ہو یہ جہاں پر ہو جالا ہو وہاں صغیرہ ہو اگر آج کا دن ہم نئے ڈھن سے اگر کچھ سوچ رہے ہیں آج کے دن ہمارے اندر کا بستیوات جو ہے پھر سے سمو آت میں ٹرن ہو رہا ہے تو ہم ریال بودھس بن جائے گے ہم کیا بنے گے ریال بودھس بن جائے گے باوہ صاحب نے بھائیہ صاحب کو ریپاولیزم پارٹ کا آتکشت ہی تھا بنایا اور رہول بھی نہیں بنایا یعنی بودھا جیسے چاہتے تھے ویسے باوہ صاحب نے اس لئے میرا بیٹا جو ہے وہ یہ جو سنگٹہ ریل کا نہیں بنے میرا بودھا ہونے کا کیا مطلب رہے گا کہ اپنا بیٹا نہیں آئے رائشدن کو ہی نہیں آئے رابضہ صاحب کا بیٹا نہیں آئے پرکا شابت کا بیٹا نہیں آئے یعنی ہم ہندویزم سے تب چھوٹے گے تب ہمارا ہندویزم سے چھوٹ کر آئے گا جب ہم عویق کی بات کو چھوڑیں گے پھر ہمارا باوہ صاحب پھر ہمارا بودھا جو ہے وہ نئی دنیا کے نیماتے لئے آئے گا میتروں دیکھیں بڑی بڑا آندولنج جل آئے گا آج بھی پورا کالا آدمی جو ہے جس آدمی نے بڑے بڑے نیتہ دیئے مارٹی ملوثر کین جیسا دیا آج امریکہ کا رہشتر پتی دیا بڑا کوہما رہشتر پتی دیا لیکن وہ کالے لوگوں پہ پاس آج بھی فیلوسوف اکلی کوئی راستہ نہیں ہے آج بھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آج انگلنڈ کی ایک کالی لیدی آئی اور اس نے کہا کہ باوہ صاحب جو ہے وہ اس کال کے پورا تن کال کے اشوک ہے اس لیدی نے کہا ادھونی کے پاس اور سمبرا ڈشکہ جو ہے وہ آ دہنک کال کا باوہ صاحب سمبرا ڈشکہ جو ہے اس شرم نواز و باوہ صاحب اور باوہ صاحب jet وہ کورا تن کال کے سمبرا ڈشکہ آج ان کو کوئی راستہ نہیں ہے یعنی آج دنیا کے سوچیتوں کے سامنے امبیٹ کر ایزم کو چھوڑ کر کوئی راستہ نہیں�י bread کیا انبیٹ کر ایزم پر وہ طاقت آئے گی کیا طاقت ہے تو آمیٹ کریزم کے پاس جو لوگ ہے یا جو دھورین ہے یا جو سامنے دکھ رہی ہے جو فرنس ہیں جو پردیم آئے ہیں کیا وہ آمیٹ کریزم کو جنیا کے سنسار کے لکسوشت لوگوں کے پاس لیجا سکتی ہے سنسار کے سوشت لوگوں کے پاس مہینی آمیٹ کر نہیں جلے گا سنسار کے لوگوں کے پاس مہینی بندھ نہیں چلے گا سنسار کے لوگوں کے پاس آمیٹ کرنے دیا ہو بندھ چلے گا سنسار کے لوگوں کے پاس اس کی چیتنا کو آگے گڑھانے کے لئے اس کی چیتنا پر اس کو کھڑا کرنے کے لئے کوئی پریائے نہیں ہے اور حسن نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اب دنیا کے پاس کوئی مسیحہ نہیں ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم ہی وہ لوگ ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس مسیحہ ہے ڈاکٹر باوہ صاحب آمیٹ کر نام کا مسیحہ اگل ہم لوگوں کے پاس مجھا اسی ہے کہ وہ مسیحہ کو لے کر آگے چلنے کی طاقت ہم لوگوں میں ہے کیا ہمارے پیروں میں وہ طاقت ہے کیا ہمارے اندر وہ جنون ہے کیا جو جنون پاوہ صاحب کو آگے بڑھا ہے اور دنیا تک پہنچا ہے اگر یہ جنون ہم ہمارے دل میں پیتا کرتے ہیں تو دنیا کا ریکنسٹرکشن آمیٹ کریزم کا بھی ہوگا اور دنیا کا بھی ریکنسٹرکشن ہوگا ہم نے ایک شبت لکھا ہے ریکنسٹرکشن آف ورلڈ یعنی دنیا کا پنر نرمان لیکن اس کے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا آمیٹ کریزم کا پنر نرمان کرنا پڑے گا اور بڑی اچھی سٹیٹی ہے آج اتنا اچھا زمیں ہے کہ آج ہمارے اندر کا جو الیکشن پولیٹکس ہے آج ہمارے اندر کا جو الیکشن پولیٹکس ہے وہ اپنے اپنا آسیپک ہو گیا نہیں تو بڑی یہ تھی ان میں بڑی غرمی تھی کل بیٹھے ترے یہاں مہت باٹے لوگ کے رہے آمیٹ کری الیکشن پولیٹکس بتانے والے اتنے لوگ تھے اور سب نئے نئے ڈھکسز بتانے والے تھے میتروں آمیٹ کری پولیٹکس ہی نہیں بتانے والے لوگ نہیں ہیں آمیٹ کری فیلوسفی کو بھی بتانے والے نئے نئے کر گیا گیا میں کل سوچ رہا تھا جیسے بودھ کے وقت میں مہاویر تھے اور وہ اتیواد کے طرف جا رہے تھے مہاویر کہاں جا رہے تھے اتیواد کے طرف بیسے بابا صاحب کے وقت پہ بھی ایک قوتی وادی ہے ایک بڑا سندر نانی پالکے والے کا بوئی دو پیپل ایسا ایک کتاب ہے اگلیس میں بھی ہے اور براتی میں بھی ہے نیتا پالکے تو اس میں وہ سپرات اشوک یعنی یہ دنیا کو پورو دشا دے گا ایسا کہتا ہے کون ارنالٹ آئین پی اور ارنالٹ آئین پی جب پورو کو دشا دینے کی بات کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ وہ دشا کو دو لوگ دے سکتے ہیں دو لوگ کون ہیں ایک ہے سپرات اشوک اور دوسرا ہے مہتما گرگگو دوسرا ہے مہتما گرگ Rock اب ابلہ ایسا ہوا کہ بابا س Cuba کو اس وقت کی دنیا توجہ نہیں دے رہی آج سمجھ میں آرہا آج سببے جب میں آرہا بابا سب کو اس وقت کی دنیا توجہ نہیں دے رہی تو جیسے بودھے کے وقت میں محاوئر ہو گیا جیسے بودھے کے وقت میں محاوئر ہو گیا ہے بیسے ہی بابا رفت کی postsے گانتی ہوگکا ہے ہےHi بہترین آ رہے ہیں گوین کا مہاویر کا آدمی تو نہیں ہے بہترین کے پاس میں دو آدمی آ رہے ہیں گھر رہے ہیں بہترین کو دو آدمی گھر رہے ہیں ایک گانتی گھر رہا ہے دوسری طرف سے گوین کا گھر رہا ہے اب گوین کا کے ساتھ رجنش کو بھی کھڑا کر دیں تو کون یہ سب لوگ یہ سب جین اور بجیاں کس کو کھڑا رہے ہیں بہترین اور ایک بڑا سندھر یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ تو کیا ہم لوگ اس کھڑے سے بہترین کو بہار دکھا کرتے ہیں کیا آمیٹ کروادیوں میں اتنی طاقت ہے کہ مہاتمہ گنڈی اور ستنہ آران کی گیرے سے بہترین کو باہر نکل بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے میں نے پیچھلے کچھ لوگ بولنے آئے تھے تو میں نے ان کو پوچھا کہ ویباسنہ یہ شبد ویباسنہ شبد کب آئے ہیں اتی حاصل میں ویباسنہ شبد کب آئے ہیں ہے ہمارے پاس کوئی جو ہم ستنہ آران کی رواج کا کرنے والا یہ سماج یہ سماج اس کا جاؤں دے سکتا ہے کی ویباسنہ یہ شبد کب آئے ہیں کب آئے ہیں ویباسنہ یہ شبد گفت کالم ہے یہ ویباسنہ یہ شبد کب آئے ہیں گفت کالم ہے میرے گفت کالم ہے مہا بھارت ہے گفت کال میں کیا ہے مہا بھارت ہیں گفت کالم ہے مہا بھارت ہے ویباسنہ مکہ بھی ستنہ آئے ہیں بتا رہا ہے گفت کالم ہے آئے ہوئی چیز اسٹیبلش کر رہا ہے کہاں وہ اسٹیبلش کر رہا ہے بودھزم میں بودھزم میں کیا اسٹیبلش کر رہا ہے گفت کال میں آیا ہوا شبد اس کے پہلے بیوستانہ نام کا بودھز سائٹ میں شبد نہیں ہے اس کے پہلے بیوستانہ نام کا بودھزم اور بڑا سندر بہنشن ہے باہت ساکھا 19.25 کا بھائیدک دھرم کو جیت لیا بھائیدک دھرم کو جیت لیا لیکن پھر لیکن پھر رامانہ اور مہابارت جو آئے وہ رامانہ اور مہابارت نے بھائیدک کے وہ جو سارے سار تتو ہے ساور کر کہہ رہا تھا کی نہیں کہ ہندوزم نے بھائیدک دھرم نے جو جو کہا تھا وہ بھائیدک دھرم کو ختم کر دیا تھا وہ بھائیدک دھرم کو نیاج لیبل میں نیاج لیبل میں پھر بھگت گیتہ اور راوائن میں کرم کیے جا فلکی اچھا مت کرے انسان کرم کرے کا ویسے فلدے کا بھکوان کیا کرم ہے کرم مدیزم میں ہے کرم میں بھباک ہے ہے کی نہیں مدیزم میں کرم ملپاک ہے اور یہ کیا کر رہا ہے کرم کیے جا فلکی اچھا اب فلکی اچھا قدر بھی نہیں کر رہا ہے لیکن پھر آگے یہ کر رہا ہے یہ جیسے خلم کرے گا ویسے ہی فلدے گا بھائیدک دھرم نیا بدھرم نہیں دیش پارا ہے بھگت گیتہ کا افتر بھائید دیش دمہ میں بھگت گیتہ کا افتر کہا دیا بھائید دیش دمہ میں اور بھائید دیش دمہ میں اگر ہماری جیوان یہ نہیں بات دی ہو ہمارا اکسیدن نہیں باتتا ہمارے جندگی کا اکسیدن نہیں باتتا دلوہ کا اپنیس دمہmachenہ تعمل کر نیا دیا جو چلوہ کا اٹھا اور وہ اٹھر بھائید کھوکلا ہو جاتا ہے یعنی اس painter ہم اپر też کون ہوتا ہے ہم اس پر بھی جیتا ہے اللہ میں بھگت گیتہ اور رامان کون ہاویں ہوتا ہے کیونکہ بھگت گیتہ اور رامان کے سر hur def ہمیتر پر بہا شاملہ وہاں سے باہر نکالا آتھ بودھے اندھی ایس دمہ دیتا ہمیتر آدھے اندھی اگر ہم بودھے اندھی ایس دمہ نایت شکار دے تو کیا ہوئی ہوگا آج بھگوٹ گیتہ اور را بھائی اور میں آدھے بھائی آدھے اندھی ایس دمہ کو شکار دے کیا نایت شکار دے کیا نایت شکار دے کیا رامنا شہر ہو لوگ nella مپنی قسمتہ تو اور ساری دنیا کے بندے بودھائی ڈیز رمہ کو شکارتے ہیں نہیں شکارتے ہیں پھر ہم پر حوی کو روگا ہم پر حوی کو روگا رامان ہوگا اور اس کی کوئی جواب ہے ہمارے پاس نہیں اگر ہم بودھائی ڈیز رمہ کو نہیں شکارتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا اور جواب نہیں رہے گا تو ہم کیسے بن جائے گا جو پرستاپی جواب ہے ان کو شکارنے کے بگر ہمارے پاس مارگ نہیں رہے گا اگر ہم باوہ صاحب کا جواب نہیں شکارتے باوہ صاحب نے دیا ہو اس طرح اس وجہ کے لیے ہم لاغو نہیں کر پاتے تو ہمارے پاس ہمارے اندر جو پرستاپی جواب جو ہے وہی رہے گے اور وہ جواب لے جائے گی کہاں وہ جواب لے جائے گی رشیب با وہ جواب لے جائے گی ہم کو آرے پاس کے پاس وہ جواب لے جائے گی ہم کو عدیزم سے چھوڑ کر ہی دیزم کے طرح اور بھٹرو میں ہی کہہ رہا ہوں کی وہ جو نیا ریستشن آبائی پس کے رضم ہے وہ ہم کو اس لئے کرنا ہے کہ آج جیسے تیسے ہو چلو ہم یہاں بیٹھے جیسے تیسے ہو ہمارے اندر کا پولیٹک تھوڑا سا کمیور ہوگا ہے ہمارے اندر کا الیکشن پولیٹک جو ہے وہ تھوڑا سا کمیور ہوگا ہے بیس مائی انیس سو چھپن کو ایک باوہ صاحب کا بھاشن تھا بیس مائی انیس سو چھپن کو پارلیمنٹ مانے ڈیمکرسی نہیں ہے پارلیمنٹ مانے ڈیمکرسی نہیں ہے ریپبلک مانے ڈیمکرسی نہیں ہے ڈیمکرسی کوئی اور چیز ہے تو ہم کو اگر ہم اس دیس میں ڈیمکرسی چاہتے ہیں لکشے جائے تو ہم کو باوہ صاحب کو نیے ڈھنک سے سمجھنا ہوگا ہمارا پولیٹکس بھی نیے ڈھنک آوگا ہمارا سواجکارن بھی نیے ڈھنک آوگا اور ہمارا دھرمکارن بھی نیے ڈھنک آوگا اور وہ سارا ڈھنج جو ہے وہ ہم کو رگہ سوشن کرنا پڑے گا ہم کو ہٹانا پڑے گا پرسطہ پیر پترتی سے آنے والا جو پولیٹکس سمبر آوی ہو رہا ہے پولیٹکس کسے آوی ہو رہا ہے دارو کی بیٹیاں کھڑے رہی ہیں دارو کی بیٹیاں پھلایا جا رہا ہے دارو اور پولیٹکس کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں دیکھئے نا پولیٹکس کسے آ رہا ہے پہلے نہرو آئے پھر ان کی بیٹیاں ہیتھ لگانے پھر ان کا بیٹا آیا راجو گاتی پھر راجو گاتی کا بیٹا آ رہا ہے یعنی ہمارے ہاں مہنشانوگر ہمارے ہاں مہنشانوگر بہت شاہد نوگت پردھتی کو کیا بلتے ہیں راجی شاہد بہت شاہد راجی سندھیا ہماری چیف مینستر بنی تھی ہماری چیف مینستر کون بنی تھی بہت شاہد راجی سندھیا بہت شاہد راجی سندھیا کا بھائی مادورہ سندھیا وہ بھی ہمارا یہ تھا سانسرت منٹری تھا اس کا بیٹا جو ہے مادورہ سندھیا کا وہ بھی ہمارا سانسرت ہے اس کی ماں جوو تھی بھی جو آجا جو ہے جو آجا جو ہے جو آجی راجی سندھیا وہ انگریزو کا دلال تھا یا دے انگریزو کے دلال بھی چل رہے ہم پو کون جل رہے ہیں انگریزو کے دلال بھی بھار کی اسندھن سنت میں بیٹے ہیں مسلمین کی سنتان بھی ہمارا مسولین نے تھا کہ نہیں بلڈ ریلیشن ماتتا تھا فیسیزم ماتتا تھا آم بیٹ کر جو ہے آم بیٹ کر جو ہے وہ فیسیزم موپر نہیں مانتے تھے 1921 کو 1921 کو فیسیزم نے ایک قرار کیا تھا کس کے ساتھ قرار کیا تھا 1921 کو مسولین نے روم کے چرچے روم کے چرچے پوپ کے ساتھ ایک قرار کیا تھا اور تب تک خریشنٹی جو ہے ساری دنیا ملی یعنی دھرم جو ہے پھر پھر کیا ہے کہ بودھزم کو کاٹنے کے لیے خریشنٹی بھی کام کرے گی بودھزم کو کاٹنے کے لیے بودھزم بھی کام کرے گا اور بودھزم کو کاٹنے کے لیے رامزا سنڈالی اور پرکا شامل کر گی بودھزم تو بودھزم رہے گا کہاں تو تم کو بودھزم کو نئے سریع سے کھڑا کرنے کے لیے امیٹ کی ریزم کا ریکار سکشنٹ کرنا کپڑے گا اس کے دھرم بجلنا پڑے گا اس کا دھرم جو ہے وہ بودھائی ڈیز دھرم کے دھرم جیسا ہو اس کا پولیڈکس جو ہے وہ وہ ساتھ کہتے ہیں بیتا ہو اور اس کا سوشل جو ہو وہ سمتہ سے ڈیزل جیسا کنسٹ ہوا تھا بیتا ہو تو ساری امیٹ کی ریزم کو نئے سے پھر سے ریکنسٹ کرنا ہے تو ساری امیٹ کی ریزم کو اس websites کرنا ہے ریکنسٹ کرنا ہے ورلڈ کو بھی ریکنسٹ کرنا ہے تو پہلے قطب کیا ہے پہلا قطب ہے ریکنسٹرکٹ آف عبیت کرتے ہیں اور اس کا کھر قطب کو کدھر جائے گا ریکنسٹرک آف ورلڈ تو ریکنسٹرک آف ورلڈ کرنے کے لئے پہلے ریکنسٹرک آف ورلڈ کرنا پڑے اور اس کرنے کے لئے ہماری سکھیا تو بہت نہیں ہے تو بہت آنمد دینے والی بات نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کو ہمارے دیماغ سے جو چیز ہے اس چیز کو ماننے والا دس بیس پچاس وقت میں ہے اور آج آمد کری آنگلنٹوں ماننے کے لئے ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں اس بات کو چلانے کے لئے ہم کو بھی پلان کرنا پڑے گا تو ساتھیوں میں نے ایک پلان کیا ہے وہ پلان اس لئے آج بتا رہا ہوں کیونکہ آج بتا رہا ہوں بہت ضروری ہے آنے والے اکتوبر کو آنے والے اکتوبر کو ہم لوگ باوہ ساپ کے رکھر سکھن اور پلک کے سنن رکھیں مہاراست میں کیسی آئیڈیاز پرتوت کرتے ہیں اس کو لے کر ہم پجاس لوگ اس میں پرانے بھرتے جو ہے چیور دھارنکر بمبی سے ناکپور آ رہے ہیں چیتے ہوئی سے ناکپور آ رہے ہیں چیتے ہوئی بمبی کرتے کرتے ناکپور 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 کبھی اس کا شروعات جو ہے وہ سات سکھنبر کو بمبی سے ہوگا اور وہ اٹھائیس سکھنبر کو یعنی دکھشا ہوئی پر رہے گے دسرا جو بولتے ہیں ویجاہ تشمی بولتے ہیں اشک ویجاہ تشمی کو وہ دکھشا ہوئی پر رہے گے اور سورہ سارہ ویجاہ پر گھنٹے ہوئے وہ لوگ سولہ سکھنبر کو چندرکور کی دکھشا ہوگا رہے گے اور وہاں وہ چیور اٹھائے ہوئے اس سوا میں آگے ہم لوگوں کو جو ریکنسٹرکشن آگا بیٹکرہ جو سمچتا ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لئے ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ انجس تجیر سکھیں ڈاکٹر تمہیں سادہ تمہیں سادہ تمہیں سادہ شاکی جی لکھا تی پرناس لوگ دیو شکتہ کھا تی پرناس لوگ دیو شکتہ کھا دیو شکتہ سوا میں دیا کردا بولیا ارے وہ پچاس آجار لوگ بولی تھے نا باہا صاحب نے بولا کہ مجھے اس در پہ نہیں رہنا ہے تو پچاس آجار لوگوں نے ہاتھ پہ کر ہاں کہا تھا آپ دے سکتے گے پچاس لوگ ہاں 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 تمہالا آتا تمہیں گاوی زاؤن کائے کر رہا تھا وہ پچاس میں سے آج لوگ مجھے دینے وہ پچاس میں سے آج لوگ کیسے دینے نکھڑ جا رہی تھا نکھڑ جا رہی تھا اس سوا میں میں کسی بہن کو ایسا نہ لگے کہ وہ چیوردھاری جو بنتے بنا تھا سر میں وہ غلط نہ مجھے دیکھ رہا تھا ایسا چاہ رہتا ہوں دیکھ پہلی چیز اس کا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے جس نے ترجل نے کہا تھا دو چیزیں ہم دکھوں میں پاس ہیں انہوں شہسن انہوں شہسن اور سمیں کی قدر اور سمیں کی قدر ہم لوگ یہ بھی کوئی نکھشہ بھونی آ رہی ہیں یہ دو ہزار نو سال ہے اور اس سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا پولٹیکس اپنی سے نیچے اتر گیا ہے پوری طرح کمجور ہوگا ہے اب بہت آکرمن ہوگی جب باڈی بیمار ہوتی ہے تو بڑی بیماریاں گھر کرتے ہیں جب باڈی بیمار ہوتی ہے ایک وائرس گھوسا ایڈرز بولے ایڈرز پہ بولے کچھ نہیں ہوتا بس باڈی کمجور ہوتی چلے جاتے ہیں اور منتے چلے جاتے ہیں آمبیٹکری آندولن میں راجکارن کمجور ہوگا ہے لیکن آمبیٹکری آندولن کا دھرمکارن اور آمبیٹکری آندولن کا سماجکارن آج اس سکشن اگر ہم حاوی کرتے ہیں تو کس کی مجال ہے کہ آمبیٹکری راجکارن کو بھی کم نور کریں تو اس کو اگر مجیود کرنا ہے تو ہم کو اس طرح کا سندیش لے کر گاؤں گاؤں مونڈا پڑے ہیں تو سات ستمبر سے ہم لوگ اس طرح کا گھنے کا سوچ رہے ہیں اور آپ لوگ وہ پچاس لوگ کو بلد کر دینے ہیں جو اس پسار لوگوں نے پہلی شرط پہلی شرط کیا ہو پہلی شرط اس آدمی میں بہت کرکٹر ہے جب ہم اچیور ہوتا رہے ہیں تو اس وقت دیش میں کوئی ایتا نہ ہو کوئی آواز نہ اٹھے کہ انہوں نے بجزم سے الگ ہوئی بہت ایک پہلی شرط دوسری شرط وہ جو ہے وہ جو اندے ہوگا یہ سامنے ہوگا سوا میں نہ رہے چالیس دین رہے جو بھی دیتے ہیں اس نے بھی دیتے ہیں اس کو بجزم کا تھوڑوں نہیں تھوڑوں نالیسوں بجی بھی نہیں لیکن باوہ صاحب کا بتایا ہوا پورا نالیس ہو اس کے لئے تو ہم کوشش کریں ایک تارکھ سے کے بات میں ہم وہ تین جن بہتنے والے جس میں بجزم پر ہی پوری چاہتا رہی ہیں کہ ہم جانا ہے اور ہم کو کوئی کوئی سوال پوچھ لیتا ہے ہم کو کوئی سوال پوچھ لیتا ہے تو کومن سوال جو ہے انگی چاہتا ہے تو دیکھئے اس چالیس دلوں میں اگر ہم یہ بات کر لیتا ہے تو عبیت کری زنطا کے لیے عبیت کری نشن کے لیے عبیت کری نشن کے لیے ایک نئی جیس پھر سے یہ ہو جائے گی وہ ہوگا اگر ایک سکشنہ بابیت کریں تو آپ سکھ لوگوں کیا کر رہے ہیں اپنے اپنے دل سے اپنے دل سے اپنے دل سے یا تم خود جسے ہم خود تیار ہو رہے کی اس کے لیے ہم کو چینل تو وہ پچاس دل آپ لوگ دے گے اور reconstruction of امکرزم یہ لیے ایک قدب آگے بڑھے گئے ایتنا کہتے ہیں میرے دوسرے اکتے ہیں دیکھیں نیک بات یہ یاد رکھئے کہ یہاں جانے کی بات سنجھے تمہیں ہی لکش آٹھے کہ تمہالا پرناس لوگاں جائے ہیں باکٹر صاحب آپ سب لوگ کہ آپ سب لوگ دے گئے تب ہی تو بچاس ہوگے نہیں پرناس لوگوں پرناس لوگوں گئے وہ لوگ رہے ہیں وہ لوگ گھٹا جی بھی رہے وہ لوگ پھلگا میں بھی رہے وہ لوگ بھمگای میں بھی رہے اور بھمگای بھمگای گھٹا جیسے جیسے بھمگای یہ یا سنی ہے لیکن ریکن سکشن اور آمیت کرزن کو کرنے کے لئے آج جو ہم دیتے ہیں اور آج کا ہمارا نیتا یہ جسرہ کو لکھ رہے ہیں اس کے لئے ہم کریں گے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور بڑی اچھی جگہ پر ہم بیٹھیں یہ یہ شیویرات کنی لوگ کا ہے تیجے بکشا آپ کوٹے بس لاؤ یا لاجہ یا لاجہ آنی تو ہی دکھر آؤ یا لیکن یا لیکن